جو آئی ایم ایف ہے اس کا جائزہ مشن آ رہا ہے روام آ کے آخری ہفتے پاکستان ناجات میں کٹوٹی اور گیس مہنگی کرے گا کہ بجلی تو آلریڈی مہنگی کر دی گئی ہے کہاں جائے گی عوام پھر بسیکلی بہت سے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور نیوز چینلز پر یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ کشمیر آزاد کشمیر میں ایک پروٹیسٹ چل رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے ہم بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اس وقت پورے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں سیول ڈیسو بیڈینس کی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ اب انقلابی روح اختیار کرتی جا رہی ہے ہر شہر میں پولیس اور عوام کے درمیان تصادم ہو رہا ہے بہت بڑا کریسز ہے کیوں لگتا ہے کسی ہم نے ٹھیک نہ کیا تو باقی سارے کریسز چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے اور یہ بہت بڑا بن سکتا ہے پولس کا لاتھی چارج مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شہلنگ مظفر آباد میں پروٹیسٹ درنا دیا گیا ہے جس میں یہ نعرے لگے ہیں کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی ہمارے ساتھ بیس ارب ڈالر کی کمیٹمنٹ کی تھی ہمارے دوستوں نے ایک ڈالر نہیں دیا انہوں نے آج کی تاریخ تک پاکستانی عوام کی رائے جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آخر آزاد کشمیری بھارت میں ایسا کیا دیکھ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ملنے کے نعرے لگا رہے ہیں اس پر تو ڈوب کے مر جانا چاہیے کبھی ضمیر کی اندر کے ناک کھل جائیں تو انسان اپنے تفون سے ہی مر جائے لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ بھارت کشمیریوں پر ظلم بہت کرتا ہے پھر یہ سب دیکھتے ہوئے وہ لوگ یہ نعرے کیوں لگا رہے ہیں ہم بھارت کے ساتھ آپ نے دیکھا اس وقت مکمل طور پر جو ہے پاکستانی اکوپائٹ جمہو کشمیر وہ بند ہو چکا ہے جمہو کشمیر میں ہرتاز چل رہی ہے شٹر ڈاؤن ہیں ٹرافک بند ہے پٹرول پمپ بند ہیں ایک بینکرفٹ کنٹری جہاں پہ لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں ان کے سرکاری خرچے پہ عمرہ کیا جائے تو وہ قبول ہوتا ہے ہمارے جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہاں پہ ایک نومک سٹیبلیٹی لوگوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے جو یقینا نیک حقیقت ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس بقول ان کے مہنگائی ختم کرنے کا سسٹم بھی موجود ہے اگر نواز شریف صاحب کے پاس یہ جادو ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کو وہ جادو کیوں نہیں دیا وہ بچارہ در بدر پھرتا رہا بقول اس کے کہ میں کشکول لے کے جاتا تھا وہ کشکول لے کے میں پھرتا تھا کوئی مجھے بھیگ نہیں دیتا تھا وہ مجھے مرتا تھا تو بھائی آپ نے اپنے بھائی کو کیوں زلیل کر آیا کیا پاکستان ترقی آفتہ موالک میں آجے گا یہاں غربت کم ہو جائے گی بجلی کے ریٹ آجے گا پانچ ریپے بھائی یونٹ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاء اللہ تعالیٰ اچھے دن آنے والے ہیں یہ جو یہاں کے اصل لادلے ہیں نا ان کی جو ہنڈیا پک رہی ہے یہ ہنڈیا ہی نہ توڑ دیں یہ ہنڈیا ہی نہ ٹوٹ جائے ہاں چیچا بطنی والوں ہمالوں پیاز کے ریٹ پتا کرنے آئے ہیں عالمی بینک کے اہدداروں نے انکشاف کی آئے کہ صرف ایک سال کے دوران غربت کی شرعہ پانچ فیصد بڑھی ہے غربت کی جو شرعہ چونتیس فیصد تھی وہ انتالیس فیصد ہو چکی ہے بھارت کا انفلوانسی ہاں پہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور اس وقت پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے بیار نمبر وان شاید ٹھیک ہے وقت کی لحاظ سے ٹھیک پیسلہ ہے سب کی لحاظ سے ٹھیک پیسلہ ہے کیسے کہ وہاں پہ ملگائی کم ہے یہاں پہ ملگائی کم ہے مہارت میں وہاں پہ پٹرول آٹا یہ چیزیں پھر یہاں پہ بھی سیکیورٹی نہیں ہے وہاں پہ تو چلو جیسے بھی حالات ہیں وہ ہے یہ پیجوں کو کون سے فیسلیٹی نہیں مل رہی ان کو یہی نہیں مل رہی کہ یہ مہنگائی ہے اور سیکیورٹی بھی گیا رہا ہے پھر کچھ خاص فائدہ نہیں ان کو کیا فائدہ ہے بھارت کے ساتھ مل کر فائدہ ہو جائے گا ہاں جی فائدہ ہی ہے ان کو کیا فائدہ ہوگا لیکن ان کی ان کی چیزیں سستی مل رہی ہیں تو وہ اپنا بزنس یا جو بھی چیزیں وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک چل لیں حالانکہ ستتر سالوں میں تو ہمیں قوام موتحدہ میں کشمیر کا مددہ کتنی دفعہ لے کر گئے اور یہ بولا کہ ہمیں بھارت کا کشمیر چاہیے پھر ہمارا اپنا ہی کشمیر کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی نہیں کر رہے آپ نے وہاں پہ کون سی ڈیویلپمنٹ کی ہے کون سی کام کی ہے کون سی ان کو فسیلیٹی دیئی ہے کون سی عزت محفوظ ہے یہاں پہ آپ بتا دیں آپ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مگر کام کون سا ہے کہ آپ کا نہ تو کوئی کام امانداری سے کر رہے نہ کوئی جوب امانداری سے کر رہے سیاستردان ہے تو وہ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں ہمیں ہمارے یہاں پہ اگر کچھ چیز پکڑی بھی جاتی ہے اتنے من چینی پکڑی اتنے من گندم پکڑی اتنے من یہ ہو گیا وہ کہاں جاتا ہے ہمیں تو کوئی فیدہ نہیں ہوتا یہ ایسی ہے جیسے کوئی جھوٹی خبریں تو ہمیں غریب عمام کو پاکستان میں صرف کشمیر میں نہیں آپ تو خود میڈیا والی ہیں اتنی ہجرت اس دور میں نائنٹین فوری سیمل میں ہوئی تھی اس سے زیادہ اب ہونے کو تیار ہے جو حالات یہاں پہ ہیں ہم کہتے ہیں جی آپ بھارت کو دشمن کی کہتے ہیں بھارت دشمن کو نہیں ہے یہ تو چند لوگوں نے وہاں پہ بزنس یہاں پہ بنایا ہے انڈیا والے دشمن ہیں انڈیا والے کچھ لوگوں نے یہ کہا پاکستان دشمن ہے ورنہ عوام تو وہی ہے آج پاکستان ٹیم وہاں پہ گئی ہوئی ہے کیسے وہاں ان کے استقبال کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں وہ عوام آپ نے بھولا بھارت ہمارا دشمن نہیں ہے تو آپ بھارت اب تا نہیں ہے نہیں عوام کا نہیں ہے آپ لوگوں کا ہوگا نہیں ہمارا بھی نہیں ہے میں وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کس بنا پر بات کی ہے کس بنا پر بات کی ہے نہیں ہے حالانکہ ہمیں تو کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ہم نے ان سے اتنی جنگل لڑی زلط ہے کتاب میں کچھ اور کہتے ہیں پریکٹیکل کچھ اور کہتے ہیں پریکٹیکل کیا کہتے ہیں پریکٹیکل آپ کے سامنے ہی ہیں کیا آپ کو کیوں لڑنا چاہ رہے ہیں آپ ان سے ایسے کئی ممالک ہیں ایران اور سعودی عرب نے ترقی کر لی ہے ٹھیک ہے وہ صلاح کر لی ہوئی ہے اسی طرح کئی اور ممالک ہیں جو لڑنے کی بجائے اب جو ہونا تھا سو ہو گیا چلیں یہ دو بھائی ہیں ہم ہیں ٹھیک ہے ہماری لڑائی ہو گئی تو اب ہمیں صلاح کر کے جو بھی مسئلہ تھا اس کو پیچھ رکھ دینا چاہیے ہمیں ترقی کرنی چاہیے ہمیں ایک دوسرے کی چیزیں لینے دینی چاہیے ہم ایران سے پٹرول نہیں لے سکتے سعودی عرب سے چلو جیسے بھی لیتے ہیں ہم رشیہ سے نہیں لے سکتے امریکہ منہ کر دے گا امریکہ خود اپنے بینیفیٹ کے لیے کسی سے بھی صلاح کر سکتا ہے کسی سے وہ عراق سے تیل لے رہا ہے اور اس میں افغانستان سے چیزیں لے چلا گیا وہ اس کو پوچھنے والا ہے تو چائنا آپ نہیں مر ہمارے کشمیر والے بھارت میں ایسا کیا دیکھ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ملنے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں یہاں میں آپ کے ساتھ کیوں ملوں ان سے کیوں ملوں کیا مجھے آپ لوگ سے کیا بینیفیٹ ہے ساتھ ملنا چاہتے ہیں میں بھی کشمیری ہوں میں ہوں نہیں لیکن میں پیدا بلہار میں ہوا مجھے یہ بتا دیں میں کشمیری ہوں میں آپ پاکستان ہیں میں آپ کے ساتھ کیوں شامل ہو میرے ساتھ میں یہ انڈیا کھڑا ہوا ہے چائنا کھڑا ہوا ہے میں ان کے ساتھ جاؤں گا جن سے مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ بھارت کشمیریوں پر ظلم بہت کرتا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے وہ لوگ یہ نارے کیوں لگا رہے ہیں ہم بھارت کے ساتھ جانب آپ نے دیکھا ہے فلمیں بنانے کے تو بھائی بھی بڑی بنا لے اور ہم بھی بڑی بنا لے فلمیں بن رہی ہیں نا آپ نے پریکٹیکل تو نہیں دیکھا دیکھیں ہماری جو معیشت کا سفید ہاتھی ہے نا یا جو قومی بوجھ بن چکی ہے یہ معیشت اب اس کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ چملہ ہے کہ بلدی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا کون اس کا علاج تلاش کرے گا کون علاج تلاش کرنا چاہتا ہے کیا اسٹیٹیجی اپنا ہی جانے چاہیے کس طریقے سے اگریسیف ریفارمز ہوں گی کس طریقے سے آپ ایڈمسٹیٹیو ریفارمز کریں گے اسٹیپچرل ریفارمز کریں گے اس کا کوئی جواب نہ تو نگران حکومت دیتی ہے نہ یہاں کی منتخب حکومتیں دیتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جس کا ہمارا علاج معیشت کی بحالی کا علاج ہماری منتخب حکومتوں کے پاس نہیں ہے تو یہ کیر ٹیکر گورنمنٹوں کے پاس کیا ہو سکتا ہے اور میں تو بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ایسے کاموں پر توجہ نہ دے جو ان کی صلاحیت کے بلکل برقس ہے چوروں کو پکڑنا کرپشن کو روکنا جخیرہ اندوزی کو روکنا سمگلروں کو روکنا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں ان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ ابھی اگر آپ نے بی بی سی کو سکلین امام کو دیا گیا انٹرویو سن لیں نگران وزیراعظم کا صرف یہی تو نہیں کر رہے سلمان آویستہ وہ بجلی بھی مہنگی کر رہے ہیں صرف وہ دیکھیں ہر چیز مہنگی کریں گے ابھی آپ پرائیم ایسٹر سے پوچھیں گے بجلی مہنگی کرنے پہ وہ کہیں گے میرے تو ہاتھ بے بس ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے فیصلے ہوتے ہیں میرے پاس تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اختیار ان کے پاس کچھ اور ہے اور وہ جو اختیار ان کے پاس ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے وہ کسی کام میں آنے والا مفاد نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں ہمارے کشمیر سے زیادہ خوشحال ہیں میرے حال میں تو خوشح ہوں گے جو یہاں بھی حالات ہیں کس طرح کی سہول ہوتے آپ کو لگتا ہے کہ بھارت دیرہ ہم نہیں دے پارے بھارت دو سو یونٹ تک جو دلی میں بجلی فری ہے ٹھیک ہے جی چلیں یہ آپ نے انفرمیشن میں زافر کر دیا یہ بجلی فری ہے دو سو یونٹ تک تو اس کے علاوہ پٹروحل سست ہے دن دن سستی ہے آپ کو اور کیا چاہیے آپ کو چاند چاہیے یا ستاریں چاہیے پھر اس کے علاوہ تو آپ کیاتے ہیں کہ مل جائے صحیح کر رہے ہیں پروٹیسٹ آپ کیا کہتے ہیں پھر صحیح کر رہے ہیں پروٹیسٹ مل جائے ان کے ساتھ مل جائے پاکستان نہیں ہے نا آپ کو پتہ ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے I don't want to narrate the story over here اور یہ اور ایک بات مجھے بتائیں کہ اگر میں بل نہیں دے رہا آپ اگر میرے گھر میں پولیس بھیج دیتے ہیں میں اندر میں ٹیکسال لگائی ہوئی جو پیسے چھاپ کر دوں گا میرے گھاری تو پیسے ہی کوئی نیز میں بلکہ تو دینا ہے اور ساڑھے تین روپے پھر جمعہ کر رہے ہو کوئی عقل کو ہاتھ مار لو یار یہ بڑا خوبصورت ملک تھا ہمارے بڑے خواب تھے اس ملک کے ساتھ ان کو برباد نہ کریں بڑی صاحب کہیں سب خواب ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں جیسے شیشہ ٹوٹ کے نہیں جڑتا ہمارے بھی خواب تھے کہ پاکستان میں رول افلاہ ہوگا انصاف ہوگا ظلم نہیں ہوگا دیکھئے پاکستان کے پاس سلاب زدگان کی بحالی کے لیے ہمارے ساتھ بیس ارب ڈالر کی کمیٹمنٹ کی تھی ہمارے دوستوں نے ایک ڈالر نہیں دیا انہوں نے آج کی تاریخ تک ٹھیک ہے اور کیوں نہیں دیا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے ہاں ایک منتخب حکومت آئے وہ منتخب حکومت اور ہم الیکشن ڈلیے کرنے کی باتیں سن رہے ہیں یہاں پہ وہ دنیا اس وقت ہمیں ایک ڈالر نہیں دینے کو تیار ایون ورلڈ بینک نے بھی فنڈز ہمیں اس کے ار ٹکر گورنمنٹ کو ریلیز نہیں کی ہے کرزے لینے میں کرزے لینے میں پاکستان نے آرمی بینک سے کرز لے رہا ہے اس میں وہ پہلے نمبر پر آ گیا ہے جی بالکل یہ بڑا انٹرسنگ فیکٹ آپ نے شیئر کیا اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پوری ریجن میں ساؤھ ایشیا میں ہمیں انفلیشن میں ہم سب سے اوپر ہیں جتنے انڈیکیٹرز ہیں اس میں ہم سب سے نیچے ہیں ہمارا ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ کم ہے ہمارا جو دبل ڈیجٹ انفلیشن ہے اس میں ہم سب سے زیادہ اوپر ہیں situation ہوئی ہے کہ آمدنی اٹھانی اور خرچہ روپیا آپ کا آپ کا ہیلتھ اور ایڈکیشن ہے آپ نے جتنے پیسے ڈالی ہیں وہ آپ کے جی ٹی پی کی کتنے فیصد ہے وہ صرف میں ساؤھ ایشیا کے ممالک سے کمپیر کر رہی ہو وائل وائل مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس تو بری رہی ہے اور کرزے لینے کی آپ کیا بات کریں ہیں ہمارے ملک میں تو بدقسمتی سے کرزے ہم لیتے ہی اس لیے تھا کہ ہم کرزے اتار سکیں آپ مجھے کوئی مثال دیں جس میں آپ یہ بتا سکیں مجھے کہ فلاں کرزہ ہم نے پروڈکٹیوٹی کے لیے استعمال کرنا تو سوال یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں سیکھیں نا یہ ڈرامے بازی یہ منتر یہ جو جذباتیت یہ نارے بازی کی جو پولیٹکس ہے اس سے تو ایک آنمی درست نہیں ہونے والی جی کہ نا وہ پہل ابھی انڈیا کا ہے اور ابھی تو پاکستان میں تو آپ کو پاکستانی بیرس آوام کو کیا سعولت دیا کہ کشمریو کو دے لیتا اچھا آپ پاکستانی ہیں نا جی میں بلکل پاکستانی ہیں لیکن پاکستان کی کس شیری میں سعولت آپ دیکھ لیں نا پورا پاکستان آپ گھمتے پرتے ہیں انٹرویو کرتے ہیں لوگوں کا تو ابھی تک آپ کی کوئی اس طرح نہیں بولا ہے کہ مجھے پاکستان میں اتنا سعولت ہے لیکن سر بہت پورے پاکستانیوں کو ہی نہیں مل رہے نا پورے پاکستان میں یہ حالات ہے پھر آپ نے یہاں پر بولا ہے تو ٹھیک ہے پروٹیسٹ ٹھیک چڑھ رہا ہے اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے اتنے سال ہو گئے ہیں اقوام متحدہ میں ہم جاتے ہیں کشمیر کے مسئلے کو رکھتے ہیں سامنے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دے دو کو واپس کشمیر میں کیا ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تجازہ رہا ہے تو کشمیری کو کچھ ایشو کشمیری سارے یورپ میں ہے پاکستان کیا کر رہے وہاں وہاں اس کا زندگی کون سا بلاد میں پڑا ہو ہے یعنی کہ پاکستان کے جو کشمیری ہیں وہ سارے ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں تو کب سے چھوڑ کر رہے وہ تو آج سے نہیں یہ تقریباً تقریباً ٹھالیٓ سالوں سے زیادہ سے وہ کشمیر میں آپ دے سن رہے آپ سن رہے ہیں لیکن دیکھا نہیں ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہے کیا نہیں ہو رہے تو پھر آپ کی اس طرح بات کر رہے کہ کشمیری کشمیر تو کبھی آپ سے کبھی بھی آپ کے ساتھ ہی تپاق نہیں کرتے کیوں؟ افغانستان آپ کے ساتھ کبھی بھی تپاق نہیں کرتے آپ افغانی ہو؟ نہیں ہم پاکستانی ہیں سچ میں سچ بھو رہا ہوں نا اس میں کون سی جھوٹ کے بات ہوتی ہیں تمہاری آنکھوں پر مجھے جھوٹ دکھ رہا ہے کہ تم افغانی اور پاکستان میں رہ رہے ہو اس لیے اپنے آپ کو پاکستانی بول رہے ہو نہیں وہ تو آپ کی ایک آنکھوڑ کا ایک مثال ہوتا ہے پہلے پاکستان پر پارٹیشن سے پہلے پاکستان کا نام و نشان بھی نہیں تھا وہ تو انڈیا سے دو ایک دن پہلا سے حضاد ہوا تھا ابھی انڈیا کا حال دیکھو اور ہمارا پاکستان کا حال دیکھو کیا حال ہے ان کا اس کا حال بہت اچھا ہے ہر چیز میں وہ آپ سے آگے ہیں یہ ہر پتھان بھارت کی بڑی تاریف کرتا ہے ایسا کیوں نہیں تاریف تو دیکھو اگر آپ تاریف تو ہوئے گا تو میں آپ کو بھی تاریف کروں گا ٹھیک ہے نا اگر وہ دیکھو نا وہ ہر چیز دیکھو چان پہ پہنچ گیا اس میں ہر چیز میں پہلا سے ہے پہلا سے انڈیاں کیسے ہیں تو انڈیاں کا وہ جگہ انڈیاں کا تھا تو ہم ایسا کشمیر آپ کیا رہے کہ کشمیر انڈیا کا ہی تھا پاکستان میں خود سہولت نہیں ہے تو کشمیری کو کیا سہولت دے دے گا اگر کہیں گے وہ خوشحال ہے لیکن وہ خوشحال نہیں ہے ہے کیسے میں بتاتا ہوں اس کی اثر ریزن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے اگر پاکستان کے اندر 5% لوگ غریب ہے نا تو وہاں پہ 80% لوگ غریب ہیں یہ آپ کو کس نے کیا دی جنتا کو آپ مرکھ سمجھنا بند کر دیجئے آپ دیکھیں اسو ہی کھولیں ابھی ورلڈ بینک کی ریپورٹ آئی ہے پاکستان میں 40 پلس سے زیادہ لوگ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں اور انڈیا میں غریبی ہے لیکن غربت کی لکیر سے کوئی نیچے نہیں رہا پاکستان کے اندر جتنے لوگ امیر ہیں نا یہ آپ کا ایڈیا نہیں ہوگا تو انڈیا کے اندر اگر میں دو بزنس مین کا نام امبانی اور اڈانی کا نام لے لیوں تو پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی کے مطابق اس وقت ایک کروڑ پچیس لاکھ پاکستانی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی تعداد ساڑھے نو کروڑ ہو چکی ہے دوستو پاکستان میں مہنگائی اور بلوں میں بڑا اتری کو لے کر پیوکے میں بہت زیادہ ہنگامہ کھڑا ہوا پڑا ہے پیوکے کے لوگ سیدھا سیدھا یہ نالے لگا رہے ہیں کہ انہیں بھارت میں شامل ہونا ہے کہ پیوکے اور بھارت کا بارٹ کھول دیا جائے پاکستانی فوج شانتی پور وقت طریقے سے پیوکے شوڑ کر پاکستان میں چلی جائے اور پیوکے کو بھارت کے ساتھ ملا دیا جائے پیوکے کے لوگ پاکستان کی گورنمنٹ کے سامنے یہ اپنی ایک شرط رکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کا جو حال ہو چکا ہے تو وہاں پر تو خود پاکستانیوں کو اپنا فیوچر دکھائی نہیں دے رہا تو گلگت والوں کو کے پی کے والوں کو بلوچستان والوں کو یا پھر پیوکے والوں کو اپنا کیا فیوچر دکھائی دے گا پاکستان کے اس سامنے اتنے برے حالات ہو چکے ہیں کہ پاکستان کو کوئی کرزہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کیونکہ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان وہ کرزہ واپس کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا اس سمیں تو پاکستان کا سی پیک بھی تھپ ہو چکا ہے جس کو یہ لوگ گیم چینجر بول رہے تھے اور چائنا بھی پاکستان سے اب دیرے دیرے پیچھے ہٹ رہا ہے جس طرح سے چائنا پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا پہلے اس طرح سے چائنا اس سمیں پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہا کیونکہ چائنا کو بھی دکھ رہا ہے کہ پاکستان بگٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتا ہے پاکستان چاہتا ہے کہ وہ چائنا سے بھی فائدہ لیتا رہے اور امریکہ سے بھی فائدہ لیتا رہے لیکن پاکستان کی اس سمیں اتنی بڑی ڈپلومیسی نہیں ہے اس سمیں تو کیا پاکستان کی ڈپلومیسی میں کبھی بھی اتنی جان نہیں تھی کہ وہ بھارت کو ٹکر دے پائے پاکستان کبھی بھی بھارت کے سامنے کھڑا نہیں ہو پایا یہ پاکستانیوں کا ایک گمان تھا یہ پاکستانیوں کا ایک وہم تھا کہ وہ لوگ کسی طرح سے بھارت کو ٹکر دے سکتے ہیں وہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے کشمیر بھارت سے لے سکتے ہیں وہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے بھارت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ایسا پاکستانیوں کا ایک خواب تھا لیکن اصل میں ایسا کرنا پاکستانیوں کا وشکہ نہیں ہے پاکستانی فوج نے جتنا پاکستانی پبلک کو بے وکب بنائی رکھا جس طرح انہوں نے پاکستانی پبلک کو بے وکب بنا کر 75 سال لوٹا اب پاکستانی پبلک اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کر رہی ہے پاکستان کے لوگ اس سمیں خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر اور پیوکے بھارت کا ہی ہے اور اگر پیوکے کے لوگ بھارت میں ملنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا صحیح فیصلہ ہی ہے کیونکہ وہاں پر انہیں فائدہ ملے گا دوستو پاکستان کی اس ویڈیو پر آپ کا کیا بیچار ہے آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے شیرام جائے ہند